اگر آپ جاب ڈھونڈ دھونڈ کر تھک چکے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے یا پھر چاہے پرائیویٹ ہے آپ کو جوب نہیں مل رہی تو آپ گھپرائیے مت اگر آپ کو شوق ہے یاد رہے کہ ہمیشہ شوق رکھنے والے ہی کمیاب ہوتے ہیں اگر آپ مشکل سے یا پھر دور زبردستی کے طرح اس قربار میں آئیں گے تو آپ نہ کمیاب رہیں گے اگر آپ شاپر کی فیکٹری ڈالنا چاہتے ہیں شاپر کی ساٹھ ہزار کی مشین آتی ہے جو منی مشین ہے اگر آپ وہ خرینا چاہتے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اگر آپ یہ خرینا چاہتے ہیں تو بے فکر ہو کر خریدیے یہ آپ کو لوز نہیں ہونے دے گی کیونکہ شاپردانہ کی حال سے بات کی جائے تو وہ انتہائی ترین سستہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس قربار کو گروتھ دے سکتے ہیں آپ اپنے قربار کو بڑھا چڑھا سکتے ہیں وہ بھی بالکل آسانی کے ساتھ اس مشین کی قیمت کی حال سے اگر بات کی جائے تو اس مشین کی قیمت ہے صرف فرصرف ساٹھ ہزار روپے جی ہاں منی مشین ہے چھوٹی مشین ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ ہزار روپے لیکن بڑی مشین ہے وہ ڈیڑھ لاکھ تک کی بھی ہے دو لاکھ ڈھائی لاکھ چار لاکھ مانچ لاکھ اسی طرح سے بڑھتی جاتی ہے لیکن آج میں آپ کو منی مشین کے حوال سے بنیادی طور پر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قربار شروع سٹارٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس مشین سے کریں یہ مشین آپ کو دھوکہ نہیں دے کی یہ مس سوچے گا کہ یہ ساٹھ ہزار روپے پر مشتمل ہے اور یہ دھوکہ دے کی یہ چھوٹی بھی مشین ہے یہ کتنے شاپہ نکالے گی یہ انتہائی ترین زیادہ شاپہ نکالے گی تو آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں میں آپ کو ویزٹ کروا دوں گا کرہانے کا میرا ایک دوست ہے تقریباً بہت پرانا دوست ہے وہ بروزگار تھا اچھے طریقے سے کاروبار اس کا نہیں ہو پا رہا تھا لہذا اسے میں نے مشرہ دیا تو اس نے سٹارٹ کر لیا فورم مشین لے کے آیا اسے مشین جو ہے لاہور سے لی ہے تو اپنا کرباج جو ہے اس نے شروع کر دیا تو یقین میں نے آج تقریباً اس کا تیسرا مہینہ ہو چکا ہے تو اس کی انکم جو ہے وہ اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے انکم کے حوالے سے میں آپ کو بتا بھی دوں پر منت وہ ساٹھ ہزار پر تقریباً کما لیتا ہے آسانی کے ساتھ تو اب رہا سوال کیسے شاپر دانا کیا چیز ہے اور شاپر کیسے بنتا ہے یاد رہے کہ آپ کو ہر شہر سے شاپر دانا مل جائے گا جو کلو کے حساب سے ملے گا آپ کو تقریباً تقریباً فورٹی تھری روپیس کلو پر کیا جی جو ہے آپ کو شاپر دانا ملے گا رنگ برنگا ہوں گا کوئی بھی کلر جس کلر کا آپ شاپر بنانا چاہتے ہیں چاہے آپ گریم بنانا چاہتے ہیں یلو بنانا چاہتے ہیں یا پھر بلو بنانا چاہتے ہیں پرپر بنانا چاہتے ہیں کوئی بھی شاپر بنانا چاہتے ہیں جس کلر میں بنانا چاہتے ہیں اس کے سائز کے حوالے سے میکسیمم سائز اس میں موجود ہے سب سے بڑی خاصیت یہی ہے اس کی یہاں پر آپ کو میکسیمم سائز ملنے والا ہے اس منی مشین میں تو کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ چھوٹی مشین ہے یہاں پر زیادہ بڑا سائز نہیں بن سکے گا یہ ان کی غلط فہمی ہے یہاں پر میکسیمم سائز کے ساتھ آپ کو یہ مشین دی جا رہی ہے اس کے طرح آپ اپنا کاروبار شروع کریں اور دنیا بھر میں اپنا کاروبار پھیلا دیجئے پاکستان بھر میں پھیلا دیجئے شاپر جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر گھر کی ضرورت ہر سبزی والے کی ہر دکان والے کی ہر جگہ پر شاپر کی ضرورت پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کبھی اس میں مار نہیں کھان سکتے آپ اپنی شاپ الائدہ سے کر لیجئے ہول سیر کی کر لیجئے یا پھر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے ہول سیر پر جا کر شاپر والوں سے کنٹیکٹ کیجئے آپ کے کاروبار میں کم ہی نہیں آنے والی یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو بڑھتا چلے جائے گا گروہ کرتا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ کاروبار بہت ہی زبرتس لگنے والے اگر آپ اس کاروبار میں مطمئن ہیں آپ کو دل انٹریسٹ کی بات ہے کسی لوگوں بہت سارے آپ میں سے دیکھ رہے ہوں گے کسی کو یہ کاروبار اچھا لگے گا کسی کو بکواس لگے گا کیونکہ ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا کسی کام فر ایسیمپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کوئی ویڈیو بنانا چاہتا ہے اور کوئی ویڈیو بنانے کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ اس چہرہ شو مولوی حضرات سے میں آپ کو مثال دے دوں وہ اس چیز سے جو ہے گرہز کرتے ہیں تو میں جس تھوڑی سی مثال آپ کو جیسا کہ میں نے بتا دی ہے تو اسی چیز کو مندہ نظر رکھتے ہوئے شوپر کا اگر آپ انٹریسٹنگ ہیں اگر آپ انٹریسٹ رکھتے ہیں اس کاروبار میں تو کامٹس میں لگ دیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ساری قائد دے دوں گا اگر آپ انٹریسٹ نہیں ہے تو پھر بھی لگ دیجئے گا کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کوئی اور کاروبار کے حوالے سے ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ مارکیٹ میں بہت سارے کاروبار ایسے آ چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا میں ہر گھر میں فیکٹرییاں اوپن ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر کوئی بھوکا نہیں مرتا اور یہاں پر بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں امید ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح کے فیکٹرییاں چھوٹے موڑے گرہانیں اوپن ہوں گی ہر گھر میں کوئی بھوکا نہیں مرتے گا اور جتنی بھی خواتین بہنے ہیں ان کو بھی یہ سپورٹ کریں گے جی ہاں گھروں میں جب ایک فیکٹری ایک مشین آئے گی تو خواتین کو بھی موقع ملے گا کہ وہ بھی اس گاہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو اسی چیز کو مندر نظر رکھتے ہوئے آج ہم شاپر کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دے رہے تھے شاپر دانہ آپ نے پرچیس کرنا ہے بس اس تقریبے میں ایک دانے سے آپ کو فرزمپل آپ ایک کلو لے کر آتے ہیں فورٹی تھری روپیز کا تو فورٹی تھری روپیز کا آپ مشین میں ڈالیں گے وہ فورٹ ایک کیجی تو وہ ایک کیجی شاپر جو ہے وہ پانچ سو چھ سو روپے میں جو ہے آپ کے بنائے گا پانچ سو چھ سو کے شاپر بنائے گا اتنے زیادہ شاپر بنائے گا تو اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے یہ ایک بہتی زبردست پروفیٹ والی بات ہے ساٹھ ہزار کی مشین ہے اور آسانی کے ساتھ آپ پچاس ہزار بلکل نل کے حوال سے بات ہو رہی یہ جب کاروبار بڑھ جائے تو پھر تو لاکھوں بندہ کماتا ہے نورمل انسان کے حوالے سے بات ہو رہی اگر آپ بلکل نل ہیں تو پچاس ہزار آسانی کے ساتھ پر منت کم آ سکتے ہیں برودگاری کی ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی امید کرتا ہی کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی بہت زبردست لگی ہوگی اس ویڈیو سے لیڈیو انفرمیشن جانے کے لیے کمیٹس میں لکھ دیجئے گا اللہ حافظ